بسم اللہ الرحمن الرحیم قبابین استغین وصل اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین بمناسبت ولادت بسعادت حضرت فاطمہ محصومہ سلام اللہ علیہ تمام مومنین کی خدمت میں حدیعہ تبریق عرض ہے آپ کا نام فاطمہ ہے اور بہت سے القام ہیں جن میں کریمہ اہل بیت اخت الرزا اور معصومہ بہت زیادہ مشہور ہیں آپ مدینے میں پیدا ہوئی اور وہاں سے اپنے بھائی امام علیہ رضا علیہ السلام سے ملنے کے لیے سن دو سو ہجری میں سفر شروع کیا اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کے کچھ آئیز و اطربہ اور محافظ تھے جب آپ ساوا پہنچتی ہیں تو وہاں پر آپ مریض ہو جاتی ہیں اس کی دو وجہ ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا جس سے آپ مریض ہوئی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب وہاں پر آپ پہنچی تو وہاں پر دشمنوں نے آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا جس میں آپ کے ساتھ آنے والے بعض افراد شہید ہو گئے جس کے صدمے سے آپ مریض ہو گئی ہیں مریض ہونے کے بعد آپ نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ آپ مجھے کم لے چلیں اور دوسری روایت یہ ہے کہ خود کم کے معزز افراد نے آپ کو کم آنے کی دعوت دی اور آپ وہاں سے کم تشریف لائیں اور موسیٰ اور موسیٰ ابن خزرج اشعری کے یہاں آپ نے قیام فرمایا یہ وہ گھر ہے جو اس وقت بیت النور کے نام سے مشہور ہے کہ جہاں پر جناب فاطمہ معصومہ نے قیام فرمایا سترہ دن آپ یہاں پر رہیں لیکن سترہ دن کے بعد آپ کی وفات ہو جاتی ہے اور آپ کو اس وقت کے قبرستان جس کا نام باغِ بابلان ہے اس میں دفنی کیا جاتا ہے قبرستانِ بابلان یہ قدیمی قبرستان ہے کہ جو اس وقت کم سے باہر شمار ہوتا تھا اور اسی میں قبرستانِ شیخان بھی ہے جس میں بہت سے علماء فقاء اور بزرگ شخصیتیں مدفون ہیں آپ کا یہ سفر یہی پر ختم ہو جاتا ہے اگرچہ آپ امام رضا علیہ السلام کی ملاقات کے لئے آئی تھی لیکن آپ وہاں تک نہ پہنچ سکی آپ کی ولادت یکمزیقار سن ایک سو تیتر اجری میں ہوتی ہے اور آپ کی وفات دس ربیو ثانی یا بارہ ربیو ثانی سن دو سو ایک جری میں ہوتی ہے وصل اللہ وعلا محمد وعلا محمد